بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے ہی زمان میں رکھیں اور صحت و تنرستی والی زندگیت آپ فرمائیں آمین یہ سیکنڈ روزے کی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں جی زند پورا دن اور رات کو بارش ہوتی رہی ہے تو سکول سے جب میں واپس آئی تھی تب تو بارش رکھی ہوئی تھی لیکن جیسے ہی ہم لوگ گھر میں انٹر ہوئے ہیں تو ایک دم سے شدید قسم کی بارش شروع ہو گئی اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ تو بھیگنے سے بچ گئے تھے تو بس گھر آکے کپڑے شپڑے چینج کی ہیں بچوں نے اپنے کپڑے چینج کی ہیں تھوڑا سا ریسٹ کیا ہے نماز پڑھی ہے اور پھر جو ہے چار بچے میں کچن میں آگئی تھی شام کی افتاری کے لیے آج میں نے آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا مارننگ کی سہری کی ویڈیو نہیں شیئر کر رہی صرف جو ہے اس کی افتار کی ہی ویڈیو شیئر کروں گے کیونکہ آج کی ویلوگ میں میں نے سیکنڈ اور تھرڈ روزے دونوں کی جو ہے نا وہ ویڈیوز شیئر کر رہی ہوں بسیکلی اپنی دونوں روزوں کی روٹین شیئر کر رہی ہوں تو آج بارش کا موسم تھا بہت ہی زبردست تھا تو پکوڑے تو مرد تھے میرے ہزبنٹ جو ہیں ان کو پکوڑے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ پسند ہیں تو اس طرح کا موسم اور پکوڑے نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ساتھ میں نے بچوں کے لیے بنا لیے تھے فرائز بھی بنا لیے تھے کیونکہ ساویر کا تو ماشاءاللہ روزہ ہوتا ہی ہوتا ہے آج اشارل کا بھی روزہ تھا تو اس لیے اس کے لیے اس کے فیورٹ میں نے فرائز بنا لیے تھے آج بسیکلی جو ہے نا میرا افتار وہ اشارل کا فیورٹ بن رہا تھا اس کا روزہ تھا تو پھر اسے پروٹوکل دینا تو بنتا ہے نا ساتھ ساتھ یہاں پہ میں نے تین انڈے مکس کر لیے ہیں اور ان کے اندر تھوڑا تھا میں نے گاللک پاورڈر ڈال لیا تھا اور کالی مرچ ڈال لی تھی اس کو اچھی طرح سے کر کے بلینڈ تو پھر جو ہے جو میرے پاس پالک پڑی ہوئی ہے اس کو میں نے واش کیا اور یہاں پہ پکوڑوں کا جو سامان تھا وہ میں نے ریڈی کرنا شروع کر دیا تھا گیس بھی اتنی زیادہ تنگ کرنا شروع ہو جاتی ہے نا جیسے ہی بارش ہونا شروع ہوتی ہے گیس جو ہے وہ غائب ہی ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ میں نے دھنیا اور تھوڑی سی ہری مرچے میں کٹ لی تھی ان کا فلیور بھی پکوڑوں میں بہت اچھا آتا ہے ماشاءاللہ یہ زبردستہ ہمارا مکسچر جو تھا نا وہ ریڈی ہو گیا تھا کرنچی اور کرسپی پکوڑے مجھے تو بہت پسند ہے آپ لوگ کو کس طرح پھولے پھولے پکوڑے پسند ہے یا کرنچی اور کرسپی ماشاءاللہ شامی کباب بھی ہمیں آرے ریڈی ہو گئے تھے اور فرائز کو یہاں پہ میں نے واش کر لیا تھا تو پھر اس کو صرف میں آج کان فلار لگا رہی ہوں کیونکہ چابلوں کا اٹھا اب میرے پاس نہیں تھا اور ساتھ میں تھوڑا سا میں نے گالک پاورڈر اور کالی مش پاورڈر ڈال لیا تھا اور تھوڑا سا نمک اور بس اس کو اچھی طرح سے کوٹ کر لوں گی اس سے کان فلار سے اور پھر اس کو جو ہے جب میرے کوڑے فرائے ہو جائیں گے تو پھر اسی آئل کے اندر جو ہے نا میں ڈال دوں گی فرائز بھی جیسے جیسے جو جو سامان ریڈی ہو رہا تھا نا وہ میں رکھتی جا رہی تھی گرین چٹنی بھی ماشاءاللہ بلکل ریڈی تھی اور ساتھ ساتھ ہمارے فرائز بھی پک رہے تھے اور آج میں ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے برگر بھی بنا رہی ہوں تو میں نے افتاری سے پہلے پہلے صرف پکوڑے اور شامی اور ساتھ میں فرائز اور جوس تھا ایک منگو اور سکنجبین بنا لی تھی اور اس میں جامشیری ڈالا تو بہت اچھا فلیور آیا تھا افتاری کے بعد پھر میں نے نا برگروں کے تیاری شروع کی تھی نماز پڑھ کے نا کیونکہ ایک دم سے جو ہے وہ زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے تو پھر کھایا بھی نہیں جاتا ہم لوگوں نے آدھے گھنٹے کا گھنٹے کا گیپ لے کے تو پھر میں نے برگروں کی تیاری بھی میں نے بعد میں کی تھی یہاں پہ سب سے پہلے میں نے برگر کے لیے سیلڈ بنا لیا تھا گاجریں کا شکین تھی اور باریک جو ہے نا بندگو بھی باریک باریک کاٹ لی تھی اس کے اندر مایو ڈالی ہے تھوڑا سی بلیک پیپر ڈالی اور بہت سی زبردستہ ہمارا جو ہے نا یہ والا کلاوس لے جو سیلڈ تھا وہ ریڈی ہو گیا تھا اور ساتھ ساتھ میں نے یہ اس طرح جو ہے نا کھیرے بھی کاٹ لیے تھے اور شامی بھی ہمارے ماشاءاللہ زبردست سے ریڈی ہو گئے تھے شامی برگر بنا رہی ہوں میں کوئی دوسرے نہیں سمپل شامی برگر ہی بنا رہی ہوں اور انڈہ لگا کے نا انڈہ جو میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا وہی لگا کے تو میں ان کو انتوے کے اوپر جو ہے اچھی طرح سے ایک سائٹ کوک کرلوں گی برگر بند کی اور پھر دوسری سائٹ کوک کرلوں گی لکوی ماشاءاللہ اتنی پیاری سے اس کی آرہی ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ میں انڈے کا جو ہے اوملیٹ سا وہ بنا لوں گی جب بھی آپ یہ والا اوملیٹ بنائیں تو اس کے اندر بلیک پیپر ضرور ڈالیں بہت اچھا فلیور آتا ہے گارلک پاوڈر کی اپشن ہے آپ کے پاس تو وہ ضرور ڈالیں اس سے بھی بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اور اس میں میں اپنا ہوملیٹ جو میں نے بنایا ہے نا چلی کارلک ساوس خود گھر پہ وہ میں نے لگا رہی تھی بزار والا تو ختم ہو گیا تھا ماشاءاللہ اتنا مزے کا بنایا تھا بس تھوڑا سا سپائسی ہو گیا تھا تو وہ میرے پاس کیچپ جو پڑا ہوا تھا وہی میں نے اس میں ڈال لیا تھا آپ لوگ کے لیے میں اس کی ویڈیو جو ہے نا وہ اپلوڈ کر رہی ہوں آپ مرچے وغیرہ جو ہے اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے چوتھائی کپ ڈالی تھی ایک کلو کے اندر آپ چوتھائی کپ سے بھی آدھا جو ہے نا اس کے اندر ڈالیں اور بس اس کے اوپر جو ہے میں نے کھیرہ اور پیاز رکھا ہے اور ساتھ میں اوپر اپنا سیلڈ یہ ویلا بند گوبی کا اور گاجر کا رکھا ہے اور بس ماشاءاللہ زبردست ہے ہمارے برگرز ریڈی تھے لیکن مجھے بھول گیا تھا یاد کہ میں نے اس کے اندر اپنا انڈے کا اوملیٹ تو ڈالا ہی نہیں ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنے خوبصورت کتنے ٹیمٹنگ لگ رہے ہیں بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئے تھے ہم سب نے ایک ایک کھا لیا تھا اور اب ڈائریکٹ یہاں پہ سہری آ گئی ہے تو سہری کا بھی جو ہے سہری میں ہم لوگوں کا کچھ سپیشل نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ پراتھا تو ضرور بننا ہی بننا ہے تو وہ اس طرح کہ جب میں ٹائم ہو نا تھوڑا سا جلدی میں اٹھ جاؤں تو پھر اس طرح کہ پراتھے بنا لیتی ہوں بلوں والے تو وہ کافی اچھے کرسپی اور مزے کے ہوتے ہیں لیکن اگر لیٹ ہو رہی ہو تو پھر میں سادہ ہی روٹی جو ہے نا وہ بیل کے سادہ روٹی پکا کے نا تو سمپل اس کے دونوں سائٹوں پر مکھن یا گھی جو بھی میرے پاس آفیلیبل ہوتا ہے وہ لگا لیتی ہوں تو آج کل فریش مکھن ہے تو بس میں مکھن ہی پھر لگاتی ہوں آپ لوگ اگر پراتھا نہیں کھاتے تو سادہ خوشک روٹی کے اوپر مکھن یا دیسی گھی لگائیں وہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور ساتھ میں اس کے میں نے فرائیڈ ایک بنا لیا تھا ساویر کے لیے اور اپنے لیے ہزبنڈ کے لیے انڈے کا دوسرا سالن آمیلٹ ٹائپ بنا لیا تھا اور ساتھ میں دہیں اور مکھن سرف کر دیا تھا زبردست ہماری سہری ریڈی تھی اب یہاں پہ تھرڈ افتاری میری وہ میں ریڈی کر رہی ہوں تو سب سے پہلے یہ میں نے کھجوریں لیے ہیں آج یہ والی کھجوریں ماشاء اللہ بہت ہی مزے کی ہیں ان کو سب کھجوروں کو میں نے ڈی سیٹ کر لیا ہے اور اس طرح ہم لوگ چیک بھی کر لیتے ہیں اگر کوئی کھجور خراب ہو کیڑے والی ہو تو وہ بھی دیکھی جاتی ہے اور اس کے اندر سب کے اندر جو ہے نا میں نے بادام بھر کے رکھ لیے ہیں آپ لوگ چاہے تو اس میں آخ روڈ بھی بھر سکتے ہیں اور ماشاء اللہ بہت ہی ٹیسٹری یہ ریڈی ہوئی تھی ایز ای سویڈ ڈیش بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ کھجوریں اور انجیر میں نے ایک رات پہلے بھی گھو کے رکھے تھے آج ان کا میں شیک بناوں گی انشاءال بہت ہی زیادہ فرمائش کر رہی تھی کہ ماما مجھے نا کھجوروں کا شیک بنا کے دیں تو میں نے پھر اس میں چار پچ انجیر بھی ایڈ کر لیے تھے ہمارا شیک ریڈی ہو گیا تھا یہی والا شیک آپ سہری میں بھی بنا سکتے ہیں افتاری کی وجہے تب بھی آپ کو جو ہے نا بہت ہی ہیلڈی انسان فیل کرتا ہے انرجیٹک فیل کرتا ہے کھجوریں اگر آپ سہری میں کھا لیتے ہیں نا تو آپ کو ذرا بھی ویکنس نہیں فیل ہوتی تو اگر آپ بچوں کو دودھ دینا چاہتے ہیں خود بھی دودھ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سہری میں یہ بنا لیں انجیر بھی ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے بھگو لیں رات کے ٹائمک کھجور کو اور انجیر کو بھگو لیں تو اس کی جو گرم ہوتی ہے نا تاثیر گرم ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے بھگونے کی وجہ سے اب یہاں پہ میں دہیم بھلوں کی اور پلاو کی تیاری کر رہی ہوں پلاو آج بنانا تھا چکن پلاو تو بس میں نے پیازوں کو براؤن کر لیا تھا اور پھر اس کے اندر چکن تھوڑا سا ڈال لیا تھا چاول میں کونٹیٹی نا چاولوں کی آج کم ہی بنا رہی ہوں کیونکہ تین چار چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر کھائی تو جاتی نہیں ہے سارا دن روزہ ہوتا ہے یہاں پہ میں نے ٹوماٹروں کے اندر ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال لیا تھا ثابت گرم سالہ ڈالا ہے دارچینی بڑی الائچیل اور اس میں دس کالی مرچے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اپنی ہری چٹنی املی والی ہری چٹنی میری پوری کی پوری یہ ویڈیو سکیپ ہو گئی ہے املی کا ہری چٹنی املی کا نا میں نے پلپ بنایا تھا اور اس میں لیسن گئی ہے چار پانج جوے ہری مرچے پودینہ اور دھنیا ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کیا تھا اور اسی کے اندر میں نے جو ہے نا اپنا املی کا پلپ بنا لیا تھا ڈال لیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے رینڈ کر لیا تھا یہی والی چٹنی میں اپنے دہی بھلوں میں یوز کروں گی اور یہی والی چٹنی میں پلاو کے ساتھ سرف کروں گی اور ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی یہ چٹنی بنتی ہے یہ میں نے ایکسٹرہ بنائی تھی اور اس کے میں نے کیوبز بھی بنا کے نا تو فریزر میں رکھ لیئے ہیں اب وہ پتہ نہیں میری ویڈیو کا کیا ایشو ہوا ہے یا تو وہ ویڈیو میں رسکپ ہو گئی ہے یا پھر میرا سپیس کا بہت زیادہ ایشو آ رہا تھا وہ ویڈیو بنی ہی نہیں ہے اور بس جی یہ ہمارے زبردر سے دہی بھلے بھی ریڈی ہو گئے ہیں انشاءاللہ یہ املی کی ہری چٹنی کی ویڈیو جو ہے نا یہ میں آپ لوگ کے ساتھ تفصیلی دوبارہ شیئر کروں گی انشاءاللہ اس کا جو ہے دہی بھلے کے اندر جو مسالہ میں یوز کر رہی ہوں یہ بھی میں نے خود بنایا اس کا بھی انشاءاللہ شاٹ میں آپ لوگ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی اور بس اس کا اوپر سے دہی ڈالیں اور سیپ جو ہوتا ہے نا وہ میں اس میں ضرور ڈالتی ہوں دہی بھلوں میں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ اوپر سے میں نے املی کی ہری چٹنی ڈال لی ہے اور ماشاءاللہ زبردست سے ہمارے دہی ریڈی ہو گئے ہیں اور زبردست سے ہمارا جو تھا نا افتار ڈینر وہ ریڈی تھا اس کے ساتھ آپ لوگ شامی کباب ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا پھر پکوڑے سرف کر لیں آج کل پکوڑے تو ہوتے ہی ہیں بس یہی ہے میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی جلدی سے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کا ٹائم پر نوٹیفکیشن ملے مجھے رکھیں دعاوں میں یاد اللہ حافظ